اگر گفتگو سنائے ہم لوگ تو لوگ پریشان ہو جائے کیونکہ کوئی یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان آتا ہے پہلے سوچا جاتا تھا کہ شاید جو بکرے کا گوشت ہے وہ کھالیا جائے گا اس کی قیمت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ وہ کم آمدن طبقہ اور تنخوادار طبقہ جو ہے وہ تو افورد نہیں کر سکتا اسی طرح گائے کا گوشت جو ہے اس نے بھی اڑان بھر رکھی ہے وہ بھی کم نہیں ہوتا اور وہ بھی جو ہے عام لوگوں کی دستر سے باہر ہوتا جا رہا ہے اب چکن کی قیمت چکن وہ تھا ہے جو بچے بھی بڑے شوق سے کھالیتے ہوتے تھے اور بچوں کی بھی بڑا پسند ہے ہر چیز میں بنایا جاتا تھا لیکن اب اس کی قیمت جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کبھی بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی ہے اور لوگ اس کی قیمتوں کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ اب گھروں میں چکن لانا جو ہے وہ بھی محال ہو چکا ہوا ہے روزانہ کی بنیاد پر جو بھی یہاں پر چکن کی بیوپاری ہیں جو بھی چکن کی یہاں پر دکانے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی بار بار پریشانی کا یہ سامنا کرنا پڑھ رہا ہے کہ چکن کی جو گھاک ہیں وہ بہت زیادہ کم ہوتے جا رہے ہیں پہلے بہت زیادہ لوگ آتے تھے ان کے پاس چکن لینے کے لیے اور اب جو بھی آتا ہے وہ اگر پہلے ایک کلو لے کر جاتا تھا چکن کا گوشت لیکن اب کیونکہ قیمت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو آدھا کلو اور پاؤ کے پاس وہ ریشو پونٹ چکی بھی ہے لوگوں کی پریشانی بڑھتی جاری ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ صرف چکن ہی نہیں باقی کسی بھی چیز کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں وہ اتنی زیادہ مہنگی ہو چکی ہے کہ تنخواہ در طبقہ تو صرف دیکھتا ہی ہے کھا نہیں سکتا اور وہی صورتحال ہے یہاں پر سبزی کو دیکھ لیں یا پھر دال یا پھر گھی کے بارے میں گفتگو کر لیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ خریدی جا سکی ہو چکن کے بارے میں بھی ہم لوگ یہی دیکھتے آ رہے ہیں گزشتہ روز چکن کی قیمت جو تھی وہ پانسو انچاس تک بتائی جا رہی تھی اور ابھی تک کیونکہ سبکہ آغاز ہوا ہے ابھی ریٹلس جو ہے وہ عویزہ نہیں کی گئی ہے تو جو لوگ جن کے پاس ابھی کل کا چکن جو ہے وہ موجود تھا مرگیاں موجود ہیں وہ آج اسے تھوڑی سی کم قیمت میں تاکہ لوگ بھی لے سکیں اور ساتھ میں جو ان کی گاہک ہیں وہ اسے افورڈ بھی کر سکیں اور ان کے جو چکن موجود ہیں وہ یہاں سے بک جائیں اس کے لیے یہاں پر ابھی فروغ کا سلسلہ جاری ہے لیکن ساتھ ساتھ میں جیسے ہی ریٹلس یہاں پر عویزہ کر دی جائے گی وہ یقینا کل فائی فورٹی نائن ریٹ بتایا جا رہا تھا تو آج کی ریٹ جو ہے ہو سکتا ہے زیادہ ہی منشن کیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانچ روپے جس طرح کل بڑھ گیا تھا اس طرح پانچ روپے کم قیمت بھی ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک ریٹلس جو ہے وہ عویزہ نہیں ہوئی ہے لیکن لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ یہ پانچ سو کا ہنسہ جو ہے ان کے لیے اس کو برداشت کرنا انتہائی زیادہ مشکل ہے پہلے ہم لوگ دیکھ رہے تھے کوئی ایک دور تھا جب ہم لوگ دو سو روپے میں دھائی سو روپے میں چکن جو ہے وہ خرید لیا جاتا تھا لازٹ یئر ہی اگر اس کا ذکر کیا جائے تو دو سو دھائی سو میں مل جاتا تھا لیکن اب چکن نے ایسی اڑان پھرکی ہے کہ وہ نیچے آنے کو تیار ہی نہیں ہو رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہوتے چاہے مہنگا ہو چکا ہے عوام تو پریشان نہیں ہے لیکن دکاندار بھی کافی پریشان دکھائے دے رہے ہیں ہم آبٹ اپ ڈیٹ کے رہی تھیں آپ کو بہت شکریہ